ہم تم فور ریسپیز پر رکھیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہاپ کلاس کے قریب پاوٹر اور اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے وان تی سپون سالٹ اور وان تی سپون ٹرمریک پاوڈر اس سے یہ ہوتا ہے کہ فش میں جو سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ایڈ کرنا ہے دو سلائس فش کے آپ کو اسی بھی فچ لے سکتے ہیں میں نے سلمان لی ہے کیونکہ اس میں کانٹے ذرا کم ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو بون لیس پیش تب ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کو فل لانچ پر ایک دو بوائل آنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو کبر کر دیں گے اسے قریب پر چاہ کے پانچ منٹ تک اس کو پکانا ہے اور اس کا سارا پانچ دائے ہو فش کے سارے کانٹے ریمو کر دیں گے اور اسے اچھے سے میش کر دیں گے اب اس میں میش پوٹیٹو، آنین، گرین چیلی، جنگر گارلک پیس، یوگرٹ، ریڈ چیلی پاوڈر، ترمریک، بلیک پیپر، کون فلور اور کیومن پاوڈر ڈال کے چھتری کے سے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اسے کسی بھی مدد ہاتھ کی مدد سے یا آپ کسی بھی سانچی کی مدد سے ٹکیاں بنا لیں اور ٹکیوں کو آپ ذرا سا آئل ڈال کے فرائے کر لیجئے گا اور انہیں بہت احتیاط سے پلٹنا ہے تاکہ ٹکیاں ٹوٹے نہ کیونکہ میں نے جب بھی کبھی کوئی بھی فش کباب بناتا ہے تو اس میں انڈے کا استعمال نہیں ہوتا تو اس لئے ڈر ہوتا ہے کہ ٹکی ٹوٹے نہ اسے بلکل نرم ہاتھوں سے پلٹ کر جب ایک سائٹ سے کوک ہو جائے تو آپ نے دوسری سائٹ سے اس کو پکا لینا ہے تو پانچ سے چھ منٹ میں بہت اچھے سے ہمارے کباب فرائے ہو جائیں گے تو کباب ریڈی ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے شكرا لیڈی goor spawn دوچانا ڈیو ٹکیاز موسیقا